راکھی ساونت کی اگر بات کریں دوستو تو راکھی ساونت نے ریسنٹ لیک انٹیویو دیا ہے بگ بوس سیزن چودہ سے چرچاؤں کا ویشے بنی راکھی ساونت اب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ سلمان خان کے لیے تو میں کچھ بھی کروں گی کیا ہے یہ بات؟ سنیے باتیں دھیان سے میں راہل بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجی اور بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کریں فیس بک ٹوٹر انسٹا پہ موجود ہوں تو آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں دوستو ہوت ان ہیپننگ راکھی ساونت کی جنہوں نے سیزن چودہ سے چرچاؤں کا ویشے بنا لیا تھا بازار گرم کر دیا تھا راکھی ساونت بگ بوس کے گھر میں آتی ہیں سلمان خان ایک نیا موقع دیتے ہیں انہیں اور اس کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ راکھی ساونت کی ماتا جی جو ہیں وہ کینسر پیڈی تھے اور ان کا علاج چل رہا ہے اور راکھی کہتی ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنی ماتا جی کو ٹریٹمنٹ پروپر طریقے سے دے سکوں تب سلمان خان نے میری مدد کری اور وہ کہتی ہیں کہ تھینکیو سلمان خان تھینکیو پریادت جو کی سنجدت کی بہن ہے انہوں نے اور ساتھی ساتھ تھینکیو گوٹ کہ آپ نے اس طریقے سے میری مدد کری اس کے ایوز میں راکھی ساونت کہتی ہیں کہ سلمان خان کے لئے تو میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں کچھ بھی اور یہاں پر راکھی ساونت نے ریسنٹ انٹیویو میں یہ بھی کہا دوستو کہ میں ان کے پیر بھی دھولوں گی جب سلمان خان مجھ سے ایک بار بولیں گے سلمان خان اور راکھی ساونت کی دوستی دوستو آج کی نہیں ہے بہت پہلے کی بھی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو راکھی ساونت کام کر چکی ہے شاروخ خان سلمان خان ان سب کے ساتھ سٹیج شیئر کر چکی ہے آئیفہ میں پرفارمنس دے چکی ہے پلس الگ لگ طریقے سے راکھی ساونت نے انہیں انٹرٹینمنٹ کا ڈوز دیا ہے ایسے میں دوستو راکھی ساونت کا یہ کہنا کہ سلمان خان کے لئے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں ان کے پیر بھی دھو کر میں پیر بھی دھو سکتی ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے درشکو آپ کا کیا ریاکشن ہے اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بنے رہیے چینل کے ساتھ دیکھتے رہیے فیفہ فوس مجھے اجازت دیں